ایک کو تو جو ہے وہ خواب میں ان کو بسارت ہو رہی تھی دوسرے کو جو ہے ہوس میں ہو رہا ہے سارا معاملہ یہی مبتی صاحب نے کہا تھا ان کے باپ دادا انگریزوں کے ایجنڈ ہیں جرہاں مبتی صاحب کل ان کے موہ پہ بھی بول دیں اگر تمہاری بات میں سچائی ہے اکبر قذاب جو کل آنے والا ہے اکبر قذاب جو کل آنے والا ہے یہ جھوٹا سکس کہ مجھ کو ڈرائیا جا رہا تھا مجھ کو ڈھمکایا جا رہا تھا مبتی صاحب میں آپ سے کہتا ہوں آپ ہی نے تو یہاں کھڑ رہ کر یہ کہا کہ یہاں یوپی کے لوگ بستے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتے تو آپ کو ڈر کیوں لگ رہا تھا یہاں آنے میں کیوں یہ سب باتیں آپ گھڑ لیتے ہو اور گھڑ کر کے جو ایسی باتیں عوام کے سامنے پیس کرتے ہو میں کہتا ہوں سچائی نام کی کوئی چیز ہے کی نہیں ہے آج ہندوستان کے معاملے پر اگر میں بات کروں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا وقار کیا ہے آپ سیاسی لیول پر دیکھو دینی لیول پر دیکھو مسلمان کہاں کھڑا ہے کوئی ان کی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے یہ معاملات یوں ہی پیدا نہیں ہو گئے ایک بہیک یہ معاملے ایسے نہیں آ گئے کہ مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ پہلے سیاسی طور سے ختم ہو گئی آپ اگر نظر اٹھا کر دیکھیں گے یہاں سے لے کر دلی تک دیکھو ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھو کون مسلمان نمائندہ ہے آج جو اس کی طرف لوگ دیکھے کہ ہاں یہ مسلمان نمائندہ ہے ہم اس کی باتوں پر لبائک کہیں کیا وجہ ہے آزادی کے بعد سے ابھی تک مسلمانوں کی قیادت ختم ہوتی گئی کوئی ایسا لیڈر کوئی ایسا دبنگ لیڈر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے کیا ہم نے کبھی اس بات پر گھوڑ کیا آج ماؤ بلنچنگ ہو رہی ہے گوستوں کے نام پر مسلمانوں کی جان لی جا رہی ہے ہمارے گھروں کی ماں بہنیں جو آج تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ میں ہجاب کے نام پر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے مسلمان اگر کہیں ٹرین میں بس میں کہیں سفر کر رہے ہیں تو ان کی داڑھی دیکھ کر ان کی ٹوپی دیکھ کر یا مسلمان ہیں یہ دیکھ کر کے آج ہمارے سامنے گنڈا گردی کی جا رہی ہے جان سے مار دیا جا رہا ہے ماؤ لنچنگ کی جا رہی ہے ان سب کی وجوات کیا ہے کہ آج ہم وہ آواز نہیں پائدہ کر پا رہے ہیں جو ہماری آواز میں دم ہونا تھا وہ آواز ختم ہو چکی ہے اس کی وجہ کیا ہے آج جاہلیت جاہلیت کے جو پہاڑ ہم کو دبا کر کے رکھ دیا ہے اس کی اصل ووجہ یہ ہے ہم جاننا نہیں چاہتے ہم سمجھنا نہیں چاہتے میں نے اس سے پہلے بھی جلسے میں کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجھ کو ڈر ہے میری امت کے علماؤں سے ان ایسے لیڈران سے ان ایسی سقسیات سے جو لبادہ مسلمانوں کا بنا کر اور لبادہ مسلمانوں کا ہلیہ مسلمانوں کا کر کے وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول نے حسیار کیا ہم کو ڈر آیا ہم کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھ کو ڈر ہے میری امت کے ایسے لوگوں سے تو یہاں آج ہزاروں کا مجمع جمع ہے کب تک ہم آزماتے رہیں گے کب تک ہم یہ ہلیہ دیکھتے رہیں گے میں کہتا ہوں مبتی صاحب آپ بہت اچھے عالم ہو سکتے ہو آپ بہت اچھے مقرر ہو سکتے ہو آپ بہت اچھے استاد ہو سکتے ہو آپ بہت اچھے امام ہو سکتے ہو مگر آپ بہت اچھے ڈاکٹر نہیں ہو سکتے آپ بہت اچھے انجینئر نہیں ہو سکتے یہ ساری خوبیاں آپ کے پاس ہے تو آپ کو کہاں کام کرنا ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کوئی سخت سے اگر گھر بنانے لگے تو وہ سب سے اچھا انجینئر دیکھے گا وہ اچھا مستری دیکھے گا اچھا کام کرنے والا جو ہے وہ دیکھے گا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مذہبی رہنما آئے گا تو وہ ہمارا گھر بنائے گا ہم اس کی سکل دیکھ کر کام کریں گے آئی آپ لوگوں کے درمیان جو تفرقہ پھیلا رہے ہو اپنے اسٹیج سے جو باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو کوئی میرے اسٹیج پہ دیکھئے کیسے لوگ ہیں سامنے کے اسٹیج پر دیکھو یہ اچھا ہی برائی کا الکسن لا کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس پہ باتیں کروں تو رات کم پڑ جائے گی مجھ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اچھا ہی برائی کے معاملے میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ جو تفرقہ یہ جو گروبندی یہ جو آپ لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں کی میرے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ بہت نیایت یہ تحجد گزار لوگ پنج وقتہ نمازی اور بہت اچھے لوگ ہیں جن کی گواہی آپ دے رہے ہو اور دو گروہوں میں لوگوں کو باٹ رہے ہو اور اچھا ہی اور برائی کا ڈھنڈورہ پیٹ کر آپ برائی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہو میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ایک حدیث پیس کر رہا ہوں مفتی صاحب وَتَبْ تَرِقُ اُمَّتِ عَلَىٰ سَلَاسِنْ وَسْرَهِينَ مِلَّتَ میری امت تریتر گروہوں میں بڑھ جائے گی قُلْ لُهُمْ فِي النَّار سب جہنم میں جائیں گے اِلَّا مِلَّتِ وَاہِدَا سوائے ایک گروہ کے اب وہ گروہ کونسا ہوگا جو مفتی صاحب کے ساتھ میں ہے وہ صحاب اکرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا قَالَهُ مَنْ هِيَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ سَلَّمْ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کونسا گروہ ہے وہ جو حق پر ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا قَالَ مَا آنَا عَلَيْهِ وَا صَحَابِهِ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں کیا آپ کا گروہ یا آپ بھی اس پر ہیں ہم اسی پر تولیں گے ہم اسی پر اچھائی اور گرائی کا فیصلہ کریں گے جو سکس اگر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر صحاب اکرام کے طریقے پر اگر وہ ہے تو ان کی باتیں سر آنکھوں پر ہیں آپ آپ نے جو پیمانہ اختیار کیا ہے آپ جو لوگوں کے درمیان میں جو باتیں ڈال رہے ہو اچھائی برائی کے نام پر جو زہر گھولا جا رہا ہے مجھ کو سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ یہ دن بہ دن جو معاملات بڑھ رہے ہیں ابھی تک تو آپ نے خواب میں زیارت کی ہے اکبر قضاب جو کل آنے والا ہے اکبر قضاب جو کل آنے والا ہے یہ جھوٹا سکس یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے ہو سو حواس میں جب مجھ کو امبولنس کے اندر ڈالا گیا میں پورے ہو سو حواس میں تھا ایک سکس سفید لباس میں نورانی چہرہ وہ اس قضاب کے سامنے جو ہے حاضر ہوا یہ پوچھتا ہے یہ جھوٹا یہ قضاب یہ پوچھتا ہے بلے کون ہو تم نعوذ باللہ استغفراللہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو یہاں پر جو بیٹھے ہو کیا آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہو میں علماء اکرام سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس کے پہلے بھی کیا ہوں یہ اکبر قضاب نے جو جھوٹی باتیں کی ہے اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو اس نے پورے ہوس و حواس میں اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور کہا اکبر جا تجھے کچھ نہیں ہوگا ابے جھوٹے اکبر سن لے میری بات کو تُو نے اتنی بڑی بات کہی ہے اور یہ فتنہ جو پھیل رہا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ان دلالوں نے جس تھنگ سے دین کے اندر گمراہی کی بات دین کے اندر بیتت کرنے کی بات دین کو دین کی دھجیاں اُڑانے کی بات ممبر و محراب کا مزاک اُڑانے کی بات جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اتحاد المسلمین کے لوگ ہیں میرے سہر کے لوگوں یاد رکھو اس نے کیا بات کہی ہے کل آئے گا یہ جھوٹا یہ قذاب اس کی کچھ ہی مضمت کرنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ جھوٹا قذاب جو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے اور یہ میرے سر پر ہاتھ پھیرے اس کا مطلب جانتے ہو جن مسلمان ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہے وہ ہے صحابہ کرام یہ کیا بول رہا ہے سمجھ رہے ہو نعوذ باللہ استقفر اللہ یہ صحابہ ہو گئے ہیں کیا کیا برداز کرو گے آپ لوگ کیا کیا اور سننا چاہتے ہو کل کوئی اور کسی اسٹیس سے کھڑا ہو کر کسی کے بارے میں جو یہ سب باتیں کہے اللہ کے رسول کی حرمت بے حرمت ہی کرے یہی سب سننا چاہتے ہو اس سے اپنا وقار اپنی بلندی اور اپنا رتبہ بڑھانا چاہتے ہو جھوٹ فساد بول کر لوگوں کی اوٹ حاصل کرنا چاہتے ہو دونوں وہی ہیں کل پوچھنا دونوں ایک ساتھ رہیں گئے ہیں کل پکڑو ان کو جرا پوچھو ایک کو تو جو ہے وہ خواب میں ان کو بسارت ہو رہی تھی دوسرے کو جو ہے ہوس میں ہو رہا ہے سارا معاملہ یہی مفتی صاحب نے کہا تھا ان کے باپ دادا انگریزوں کے ایجنڈ ہیں جرا مفتی صاحب کل ان کے مو پہ بھی بول دینا اگر تمہاری بات میں سچائی ہے اور تمہارے کول میں اگر کوئی دم ہے تو ان کے مو پر بول دینا یہ مالے گاؤں کا سہری یہ بھی جان لے گا کہ مفتی کے اندر کوئی ہمت بھی ہے سچ بولنے کی اور اگر تم نے نہیں بولا تو تمہاری ہر بات کو ہم جھوٹ کے اس میں لیں گے کہ تم صرف جھوٹ بولتے ہو سچائی کا اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا صرف تم اپنے محفات کے لیے اپنے فائدے کے لیے یہ سب جھوٹ گھرتے ہو اگر تمہارے اندر دم ہے تمہیں نے کہا تھا کہ یہ لوگ زینہ بنتے ہیں بی جے پی کو اقتدار تک پہنچانے میں اگر مفتی صاحب تمہارے اندر دم ہے تو بتا دے نا یہاں یہ بیٹے ہیں ان کے ہی باپ دادا انگریجو کے ایجنٹ تھے یہی لوگ ہیں جو بی جے پی کو جو زینہ بنتے ہیں اقتدار تک پہنچانے میں مگر میں جانتا ہوں تمہارے اندر وہ ہمت ہے نہیں اور صرف جھوٹ کا پلندہ آپ کے پاس میں بچا ہے کام کی بات تو آپ کرین ہی رہے ہو پلٹی مار کر اچھائی اور برائی پر آگے میرا تو جو آج موضوع تھا وہ رہ گیا مگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں ان کے دس سالہ دور میں آپ لوگوں نے دیکھا بم بلاشٹ کے معاملے میں کیا کیا انہوں نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو سب کے سب بے گناہ نہیں ہے یہ حجرت بول رہے تھے سب کے سب بے گناہ نہیں ہے یہ مفتی صاحب کے جملے عیدگاہ پر بولے تھے یہ بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی یہ سہر کی نمائندگی کرے گا یا نوجوانوں کو فسائے گا یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے بارہ نومبر کے معاملے میں جو پتھر بولے یہ کٹھا کیے گئے پہلے سے پلاننگ تھی یا آپ لوگوں کو بچائیں گے آپ لوگوں کی نمائندگی کریں گے یا آپ لوگوں کو فسائیں گے یہ کہاں تک جا سکتے ہیں جب دین کے ساتھ میں اتنا کھلوار ہو رہا ہے تو یہ کہاں تک گیر سکتے آج وہ جہاں جہاں بھی دوروں پہ جا رہے ہیں ہاوام برابر حساب لے رہی ہے دیکھ رہے ہیں اور اب سب سمجھ چکے ہیں اب وہ جہاں سے میں آنے والے نہیں ہیں بات میری اصل میں یہ دوسرے موضوع پہ آ گئی اور پریسر بھی ایک ہی جلدی سے جو ہے بات کو ختم کروں کیونکہ سیک آسیب صاحب کو بھی ابھی پھول ہار بھی کچھ باقی ہے اور سیک آسیب صاحب کو کچھ کھلاسہ بھی کرنا ہے اور جہاں تک پچھلے جمعہ کے اس بھیٹنا کی جو باتیں ہیں میں خود جو ہے جا کر کے ہسپٹل میں اس سے بات کیا اور ابھی آج پہنے سات بجے اس کے گھر پر بھی جا کے جو ہے میں نے ساری باتیں کی اس کا جو بھی اپنا ہے ذاتی معاملہ ہے اس میں ہم کو جانا نہیں ہے مگر موطی صاحب نے جو واویلہ مچایا کہ کسی کی بات کو صرف سن لینا اور اس پہ واویلہ مچانا اس بات کو فیلا دینا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے یہ دوسروں کو در سے دیتے ہیں مگر خود اپنے گریبان میں نہیں جھنکتے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ہم کو نسان نہیں ملا تھا اب نسان جو ہم کو مل چکا ہے اب یہ رکشہ جو ہے اتنی تیز دوڑانا ہے یہ کم وقت میں نوجوانوں اتنی تیز دوڑانا ہے اور ساری رفتار آپ کے پاس میں ہیں یہ نوجوانوں کا دوڑانا ہے اور آنے والے بیس تاریخ کے الکسن میں ایسی نکمی قیادت کو ایسی رکشے تلے رام دینا ہے بتا رام دوڑا کی نہیں ہاتھ اڑا کر بولو رام دینا اس کو ایسی نکمی قیادت کو نہیں چاہیے ہم کو ایسی نکمی قیادت بہت ہو چکا میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں